دوست دارے چاری آرم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاکپائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولی صدیق عقصِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زل جاہو جلالِ محمدست عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے ظہار کے بعد آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اشارت فرماتے ہیں کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی ملک و کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا یاقع ہمارا نبی سارے اونچوں میں اوچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی قوم دیتا ہے دینے کو موچا ہی ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وعلا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی علامہ اقبال کلمدر الہوری محسن پاکستان ناشئے کے رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرمانن کے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدِ بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستین الحضر آئینِ پیغمبر سے صوبار الحضر حافظِ ناموسِ زن مرد آزمہ مرد آفری ہے یہی بہتر کے الہیات میں الجرہے مسلمہ کتاب اللہ کتاب الات میں الجرہے مسترکھو ذکر و فکر و صبح و گاہی میں اسے پختتر کر دو مزاجِ خان کاہی میں اسے اور امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں لَنَا شَمْسٌ وَلِلْا فَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِ خَيْرُ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّا شَمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَشَمْسِ طَالِعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ امائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لَنَا شَمْسٌ وَلِلْا فَاقِ شَمْسٌ فرماتی ہیں اے آسمان ایک تیرہ بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے وَشَمْسِ خَيْرُ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ فرمائے آسمان تیرے سورج سے زیادہ خوبصورت میرا سورج ہے اور فرماتے ہیں فَإِنَّا شَمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ الْفَجْرِ اے آسمان تیرہ سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن امائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو میرا سورج ہے وَشَمْسِ تَعْلِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ جب وہ غروب ہوتا ہے تب میرا سورج طلوع ہوتا ہے جب ساری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں اندھیرہ ختم ہو جاتے تو پھر میرے آقا نور صبح تیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اشارت فرماتی ہیں فرماتی ہیں وہاں مصر میں جو تھی نا وہ حضرت زلیخہ تھی اور ان کی دوستیں تھی دوستیں تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چہرہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنے کیا کار دیئے ہاتھوں کی حسن دے کر حسن یوسف ایسا تجھے خالق نے امام حسن عزیز عبریل بھی فرماتے ہیں نا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا امائشہ صدیقہ فرماتے ہیں لَوَّا حِي زُلَيْخَا لَوْرَعِنَ جَبِينَهُ لَا أَصَرْنَ بِالْقَطَعِ الْقُلُوبِ فرماتی ہیں وہاں مصر میں حضرت زُلَيْخَا اور ان کی دوستوں نے حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا حسن یوسف دیکھا تو انہوں نے پتہ نہ لگا انہوں نے اپنے ہاتھوں کے انگلیاں کار دیں امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اشارت فرماتی ہیں لَا أَصَرْنَ بِالْقَطَعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْأَيْدِي اگر وہ مصر کی عورتیں اور حضرت زُلَيْخَا میرے محبوب کے پاؤں کی صرف تلیوں کو دیکھ لیتی نا تلیوں کو صرف انگلیاں نہیں اپنے دل نکال کر پیش کر دیتی یہ ہمارے آقوں مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم نام لے وہاں ہیں وہ کسی نے علامہ ابن جوزی نبر اللہ مر قدہ ہو آپ نے فرمایا ہے نا ویسے جو کہتے ہیں نا کہ یہ ملا شریف کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا ویسے تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے لکھا ہوا تو بخاری شریف میں بھی ہے لکھا ہوا تو حدیثوں میں بھی ہے لیکن بدقسمتی تیری ہے کہ تیرے نصیبوں میں نہیں لکھا ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے عامل حمدلی یہ تو علامہ ابن جوزی نے فرمایا آپ فرماتے ہیں جو حضور کا ملاد مناتا ہے حضور کے ملاد منانے سے شیطان زلیل و رسوہ ہوتا ہے حضور کا ملاد مناؤ زلیل و رسوہ کون ہوتا ہے شیطان جب حضور آئے تو شیطان نے اپنے سر پر مٹی ڈالی شیطان رویا آج بھی حضور کی آمد پہ جو روتے ہیں زلیل ہوتے ہیں خار ہوتے ہیں وہ شیطان کے راستے پہ ہیں اور مومنین اور اور مومنین کی نشانی کیا ہے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں ملاد کی خوشی سے شیطان زلیل و رسوہ ہوتا ہے اور مومن کے ایمان کو تقویت اور مضبوطی ملتی ہے جب مومن کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا تو ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہم صرف یہ بھی نہیں کہتے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد ہم یہ کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نبی الماہی کی آمد مرحبا نبی القتال کی آمد مرحبا نبی المحرد کی آمد مرحبا اور نبی سیف کی آمد مرحبا نبی الماہی کی آمد حضور نے خود ارشاد فرمائے دینا آواز کھولو ایک گلہ کھچ رہے ہیں حضور نے خود ارشاد فرمائے حضور نے اپنا نام بتایا حضور کا نام ہے حضور نے فرمائے میری آمد کا مقصد کیا ہے مسنت احمد بن حنبل کی حدیث ہے حضور نے فرمائے حضور نے فرمائے ایکوں نہیں چلانے حضور نے فرمایا اللہ نے میرے نام کئی میرے نام رکھے ہیں میرے نام محمد بھی ہے میرے نام محمد بھی ہے اللہ نے میرے نام ماہی رکھا ہے ماہی کی تشریح حضور نے خود فرمائے مانا الماہی لذی یمحلاؤ بھیا کفرا حضور نے فرمائے ماہی کا مطلب یہ ہے کہ میں کفر کو مٹانے آیا ہوں اور جو کفر کو چڑھاوہ دے رہے ہیں بڑھاؤ دے رہے ہیں اوپر بٹھا رہے ہیں ان کے نظام کو اوپر بٹھایا ہوا ہے کفر کے عالا کار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حکمران یہود و نصارہ کے عالا کار بنے ہوئے ہیں جو امریکہ کہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں جو اللہ رسول کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو وہاں سے آتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں جو گمبر خضار سے آتا ہے وہ ادھر مو کرتے ہیں مانگنے ادھر جاتے ہیں ایم ایف سے امریکہ سے رشیہ سے کہتے ہیں لبدائک والوں کو ایجنسیاں پیسے دیتی ہیں میں نے کہا ان کی اوقات ہی نہیں ہے ہمیں پیسے دیں ان کی اوقات نہیں ہیں منگت کولو منگن والا ہے رہے ہمیشہ خالی اس کی دینہ دان محمد جڑاب سوالی جڑے جا کے ایم ایف کی انہوں مانگ رہے ہیں انہوں سانو دینگے گھڑے امریکہ دیا گیا ایم اے کر کے کھڑے ان سانو دینگے سانو تے ساڑھے آقوں مولا دین ان کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی پاکستان کا ایک سربراہ کہتے ہیں پاکستان کا ایک سربراہ کراچی میں پچاس ہزار پچاس تاجروں سے جا کر ملے پچاس اور کہتے ہیں جی اب معیشہ ٹھیک ہو جائے گی میں نے کہا پچاس نہیں پچاس ہزار تاجروں سے بھی ملو معیشہ ٹھیک نہیں ہوگی جب تک سود کا نظام ختم نہیں کروگے جب تک اللہ رسول سے اعلان جنگ ختم نہیں کروگے جب تک رسول اللہ کے دین کو تخت پر نہیں بٹھائے گئے گمبت خضراء والے سے مانگنے نہیں جاؤگے اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوگی ہم تمہیں بتاتے ہیں ان تاجروں سے وہ امریکہ کے تاجروں سے آئی ایم ایف کے تاجروں سے ملنے سے زیادہ ضروری ہے گمبت خضراء والے سے زیادہ ملتو میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دروے بہا دیئے ہیں ہمارے آقوں مولہ تو کریم ہیں بڑے ہی کریم ہیں ہم ان کے نام لے گاہیں علامہ اقبال کہتا ہے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے عدے بیضا ہے پیران حرم کی آستین علامہ اقبال کہتا ہے شیطان نے اپنی شورہ بلائی چیلوں کو بلائیا اس نظم کا نام علامہ اقبال نے رکھا ہے میری بات آپ نے ہر اختلاف نکال کر صرف رسول اللہ کا غلام ہونے کی حصیت سے سننی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی محبت سینے میں رکھ کر بیٹھیں گے آپ کو میری بات کسی کو اچھی لگے گی کسی کو نہیں لگے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں اللہ رسول کا غلام ہوں اور رسول اللہ کا غلام اگر حضور کا غلام سمجھ کر سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی قرآن بھی سناؤں گا سمجھ آئے گی اگر آپ کے ذہنوں اور دل و دماغ کے اندر کسی سیاسی کی محبت ہے پھر میں قرآن بھی سناؤں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پھر میں حدیث بھی سناؤں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی علامہ اقبال کہتا ہے شیطان نے اپنے چیلوں کو بھنایا اس نظم کا نام رکھا ہے ابلیس کی مجلس شورہ ارمغان حجاز کی سر سے پہلی نظم ہے اقبال کہتا ہے ابلیس نے کہا جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دیل اقبال کہتا ہے شیطان نے کہا اے میں جانتا ہوں یہ حضور کی امت قرآن کے نام پر محفل حسن قرآن کرا کر پیسے بھی کماتے ہیں یا مدرسے بنا کر قرآن کے نام پر پیسے کماتے ہیں یہ ختم پر کر بریانیاں بھی کھاتے ہیں بکرے بھی کھاتے ہیں مرگیاں بھی کھاتے ہیں حلوے بھی کھاتے ہیں قرآن کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب قرآن کی عزت پر حملہ ہو بولتا کوئی بھی نہیں